حکومت پنجاب نے اپنے ہی انیشیئیٹیف کی اوپر خود ہمت کر کے اور دو سو سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ جو تقریباً تیس فیصد بجلی کے قیمت کی بنتی ہے اس کا ایک ریلیف دیا ہے حکومت پنجاب نے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ادارہ اس اتنی بڑی ریایت کو کسی بھی صورت میں غلط طریقے سے استعمال کر کے سارفین کو اس کے پورے حقوق نہ پہنچانے کی غلطی نہ کرے جس طرح آج وزیر سفارش کرتا ہے کہ میرا ٹرانسومر خراب ہے یا میٹر لگاؤ اس طرح عام آدمی بھی جب کال کرے گا ہمارے سسٹم میں ون ون ایٹ کے اوپر تو اس کا جواب ان کو ایک وزیر کو جو جواب ملتا ہے ہائی پرائیورٹی والا وہی ملنا چاہیے اس کا آج ہم نے پوری اپنا جو ڈیمانڈ تھی وہ بورڈ کے سامنے اور یہاں کی انتظامیت کے سامنے رکھی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ چند مہینوں میں ہمارا یہ میکمہ اپنے کلائنٹ اور کسٹمر کی عزت اور اس کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی اوپر فوکس کرے گا دوسری جو پرائیورٹی تھی کہ جو چوری ہو رہی ہے جو آج پاکستان کی سٹیٹ اور پاکستان کی حکومت اور عوام برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس چوری کو کس طرح کم کیا جائے تو ہماری پوری ہمیں امید ہے کہ اس مالی سال کے اندر جو ابھی دو مہینے پہلے شروع ہوا تھا ہم اپنے جو چوری کا جو کم کرنے کا حدف ہے اس کو بہت ایک اونچا میار رکھیں تاکہ اس سال کم از کم آدھے سے زیادہ آپ کا جو نقصان جو پچھلے سال اس کمپنی نے کیا تھا وہ اگلے سال آدھے سے کم ہو نقصان تیسرا ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پری پیڈ میٹرز لوگ جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکے قسطوں کے اندر ادا کر سکے ایڈوانس میں ادا کر سکے جب میٹر اُدھی بجلی استعمال کر لے تو بند ہو جائے گا پھر ان کو جس طرح فون کے سسٹم ہوتے ہیں پری پیڈ اس قسم کے سسٹم ہمارے سنگل فیز اور تھری فیز میٹرز کے سارفین کو ملنے چاہیے تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جو آج ہم نے اس کمپنی کے ساتھ آکے اس کا ذکر کیا دوسری ایک جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے اپنے ہی انیشیئیٹیف کیو پر خود ہمت کر کے اور دو سو سے پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ جو تقریباً تیس فیصد بجلی کے قیمت کی بنتی ہے اس کا ایک ریلیف دیا ہے حکومت پنجاب نے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ادارہ اس اتنی بڑی ریائت کو کسی بھی صورت میں غلط طریقے سے استعمال کر کے سارفین کو اس کے پورے حقوق نہ پہنچانے کی غلطی نہ کرے اس لئے ہم نے آکے سیکٹری صاحب اور میں نے بورٹ کے چیئرمن صاحب بھی تھے عامر زیاد صاحب بورٹ کے میمبرز بھی تھے اور پوری انتظامیہ تھی ان کو سختی سے ہی اس بات کی ہم نے ہدایت کی ہے کہ اس میں ایک یونٹ کی بھی غلطی قابل برداشت نہیں ہوگی اس ریایت کو پوری طریقے سے ہر غریب اور میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے ترخوادار طبقے تک پہنچایا جائے گا تاکہ ان کو اس کا حکومت پنجاب کا جو اتنا بڑا پینتالیس ارب روپے تک کا جو ریلیف ہے وہ ہر کسٹمر تک پہنچے تو انہی اسی حدف کے ساتھ ہم آج آئے ڈیڑھ دو گھنٹے ہماری تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی ابھی ہم فیصلہ بات جائیں گے اور اگلے دو یا تین دنوں میں ہم پنجاب اور اسلامباد کی تمام کمپنیز کو پورا ایک وزٹ کریں گے جس کے بعد سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی کمپنیز کے اندر بھی اگلے ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہمارا یہ ٹرپ پورا ہوگا یہ ڈسٹریبیوشن کی کمپنیز کا جو سیکٹر ہے یہ بہت اہم ہے یہاں تقریباً پانچ سے چھ سو ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے اب ہم نہ صرف اس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں بلکہ جب تک پرائیوٹائز نہیں ہوتا اس نقصان کو کم سے کم کرنا ہمارا ایک ملک کا ایک فرض ہے اور ہمارا ایک ملک کا ایک دی مشن ہے جو وزیراعظم کی انسٹرکشنز کیو پر جس کو ہم پورا کریں آپ سب کا بہت شکریہ آپ آئے اور بات سوئے ایک حلقے سے نکالیں گے سر ساجر پیاری سڑکوں پر جماعت اسلامی سڑکوں پر ہم لوگوں نے ہم لوگ ہر چیز کو چیک کریں مشلے تین مہینے میں جو کام ہماری وزارت میں ہوا ہے وہ پچھلے پچھتر سال میں نہیں ہوا ہم نے ہم آئی پی پیز کو دیکھ رہے ہیں ہم جنریشن کی کپیسٹی کو دیکھ رہے ہیں ہم ٹرانسمیشن کے اندر کمی کام ہو سکتی ہے ڈسکوز کے اندر چوری کم کرنے سے اس کا فائدہ لوگوں کے سرح پہنچایا جا سکتا ہے ہم چین کے ساتھ بات کریں ہم چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کے ذریعے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں کپیسٹی پیمنٹ یہی ہوتی ہے بھائی آپ کو کیا پتا کپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے کپیسٹی پیمنٹ ہوتی کیا ہے کپیسٹی پیمنٹ وہ جو جی کرزا جات ہیں جو لیے گئے تھے آئی پی پیز کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ان پلانٹس کو لگانے کے لیے اس کی ادائیگی اس کا انٹرنس ریٹ اس کا ریٹرن آن ایکوٹی اس کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ اس کپیسٹی پیمنٹ روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے دگنی یا تین گناہ ہو گئی اس کپیسٹی پیمنٹ کو کم کرنے کے لیے ہم آئی پی پیز جو ابھی میں نے پہلے کہا جس کا آپ نے سوال ایک اور کر لیا اس سے پہلے جواب دے چکا ہوں میں اس کا اسی کے اندر ہم اس کو سٹیڈی کر کے اور تمام چیزوں کو سٹیڈی کرنے کے بعد اس کے اندر کمی کرنے کی کوشش کریں گے اور جیسی آپ کا شرح سود کم ہو رہا ہے جیسی آپ کی روپے کی قیمت سٹیبلائز ہو رہی ہے اس کا بھی کپیسٹی پیمنٹ کی اوپر فرق پڑے گا جو آئندہ ایک سال کے اندر اندر آپ کو بجلی کی قیمتیں بہت کم ہونے کے اندر دکھائی دے ریکوری ریکوری کو اپگریڈ کرنے کے لیے اور لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے اگر کمپنیوں میں آپ سیاسی سیاسدانوں مافیا کے لوگوں کو یہ ٹرانسفر آرڈر ہوتے ہیں اگر آپ ان کے بند کروا دیں چیئرمین بیوڈی کریں گے یہ آپ کا سوال ہے یا جی تجویز ہے تجویز نہیں ہے اگر یہ ہوگا تو ریکوری بھی اپگریڈ جائے گی تو بارلوں میں اگر یہ پبلیات کرتے ہیں سر میں ایک سوال کا جواب دیکھوں ایک سکر ایک سکر نہیں آپ الگ کیجئے گا سوال دیکھیں جو آپ نے سوال کیا آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کے تمام ڈسٹیبیوشن کمپنیز کے بورڈز کے اندر ایک بھی سفارش کے ساتھ بورڈ کا ممبر نہیں لگا اس کی ہم نے بنیاد رکھ چکے ہیں میرے دفتر سے پچھلے چھے مہینے میں ایک ایس ڈی او یا لائن مین کے تبادلی کی سفارش نہیں کی گئی ہمارے پاس پولیٹیکل یا جورنلسٹ کمیونٹی یا ججز یا پولیٹیشنز یا کسی بھی ہلکے ہلکے سے تعلق رکھنے والے لوگ کی کوئی سفارش میری وزارت کے اندر ایکسپٹبل ہے ہی نہیں جو سفارش کرے گا اس افسر کے ساتھ الٹا ہوگا یہ آپ کی غلط انفرمیشن ہے آپ انفرمیشن آئندہ ٹھیک کیا کریں صرف نیپکو کے ریجن میں پندرہ آشاریہ چھے یا سات فیصد چوری ہے اس کو ختم کرنا ہمارا فرض ہے اور اسی چوری کا اس سال کا حدف تقریباً چالیس فیصد جو پچھلے سال چوری ہوئی تھی اس کو کم چالیس فیصد سے کم کرنا اس کمپنی نے اپنا حدف رکھا ہے اور ہم اس بات سے بہت خوش ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس حدف کو پورا رکھ کرنے کے لیے ان کو فری ہینڈ دیں گے جس طرح کمپنی نے جس کو نوکری سے نکالنا ہے جس کو رکھنا ہے کس کو کتنی ترقی دینی ہے کس کو کتنا پینلائز کرنا ہے یہ ہماری کمپنیز کا اور ان کے بورڈز کا مکمل اختیار ہوگا ہمیں ریزالٹ چاہیے ریزالٹ وہ جس قیمت میں بھی ملے ہم نے میرے ساید خواہ مجھے سر کو ڈجن کی جن کی بڑی کم دور ہے کوڈرہ مسید لائن کے والے کے کیا کہیں آپ نے لائن لالسز کی بات کریں آپ جز کے حلقہ انتخاب جو ہے جس کے اندر زیادہ تر جو ہے فورکمنڈو اور دوسرے میں لا تھی آتے ہیں اس کا بھی جارہ بتائیے جا کہ وہاں پہ لائن لالسز کی کیا ساتھ ہوگا لائن لالسز وہاں پانچ فیڈر ایسے ہیں جہاں اسی پرسنٹ سے زیادہ لائن لاؤس ہے اور ان فیڈر میں میرے کہنے کی اوپر دو گھنٹے سے زیادہ بیزی نہیں دی جاتی جو پورے ملک کے اندر پیمانہ ہے وہ وزیر کے حلقے کا پیمانہ ہے اور مجھے اس بات کی اوپر فخر ہے اور ہم لوگ گوڈ گووننس کرنے ہی آئے ہیں اور جو تمام آپ کا ان کمپنیز کے متعلق جو بیان ہے وہ تمام چیزیں تین چیزوں کی اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں میں نے شروع میں کہا کسٹمر کیر جب آپ فون کرو گے کہ میری بجلی نہیں ہے آپ کو جواب ملنا چاہیے کہ کتی دیر میں بجلی آئے گی اور بجلی ٹھیک ہونی چاہیے یہ تمام کسٹمر کیر تمام بیلنگ کے ایشیوز تمام وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو پر یہ کمپنی فوکس کرے گا جو سلیب سسٹم ہے جو بیل کے اندر سلیب سسٹم قرآنے کو ختم کر کے یہ نیا سلیب سسٹم جو کونی سسٹم ہے یعنی دو سو کا بل اور ہے اور دو سو ایک کا بل جو ہے وہ آٹھ سار میں پڑے جاتا ہے اور اسی طرح پتین سو کا بل پر سلیب سسٹم کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے آپ جانا عوام کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں اور بجلی کے بیڑوں کی وجہ سے آپ کی حکومت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سب سلیب ایک ہی کر دیں سب سلیب اٹھا دیں جس طرح پہلے تھا کب سے یہ پروٹیکٹ نان پروٹیکٹ ہے عوام پہ ایک بہت بڑا بہت ہے سو تک ایک دو سو تک ایک تین سو تک ایک چاہتے ہیں آپ سوال کیجئے ہیں نہیں آپ سوال کریں نا آپ نے سلیب سسٹم اترا غلط ہے کہ جو دو سو یونٹ اس روال کرتا ہے اس کے لیے تو ہے آٹھ روپے اور تینہ روپے اور جو دو سو ایک یونٹ اس کے لیے ستائیس روپے ہو جاتا ہے تو سلیب آپ تکریر کیوں کر رہے ہو یار چھپ کر کے بات سنو نا سنو 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 آپ ادھر آجیں ایک مطابق آپ ادھر آجیں اے میرے ساتھ کھڑے ہو ہم ایک ہیں آئیں اب میں بولوں اب میں بولوں آپ ادھر سے تجاویز ہیں ادھر سے سوال لے لیں آپ سوال کر رہے ہیں صورتے ہاں چلے وہ تو جب آپ سسٹم بنا لیں گے اس وقت سوٹے ہاں لیں گے بل کیوں کر کیوں کہ امرگنسی نمبر یا اسکیو کا نمبر ہوتا وہ تک ٹینڈ نہیں ہوتا کم از کم پہلی فیز میں وہ تو کم از کم ٹینڈ کر رہا ہے مجھے شاباز دو نا نہیں شاباز دو نا اسی چیز کو ریکنائز کر کے کسٹم میر کیر کو پہلی پرائیورٹی رکھا نا اب آپ کا جواب دے دوں یہ ایک سکر پہلے ان کا جواب پہلے ان کا جواب دے دوں آپ سلاب جو بات کریں آپ کے فرمولے میں سلاب کہیں نہ کہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا اسے ایک یونٹ اوپر یا نیچوں فرق ہوگا پہلے والا ٹھیک تھا سلاب آپ پروٹیٹر ڈان پروٹیٹر ڈان پروٹیٹر سلاب جائے وہ عوام سوشمن سلاب ہے میں اپنی کمپنی کو کہوں گا کہ آپ کو بلا کے سلاب کی اوپر بریف کریں انشاءاللہ اسی کو بہتر کریں